بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک سچا اور رونگٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ جو گھر میں فیملی میں پیش آتے ہیں ایسے ہی واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے اس کو آپ سنیں اپنے دوستوں میں رشتداروں میں فیملی میں ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گزشتہ رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوں کو چھو لیا ایک وکیل صاحب یہ واقعہ نکل کر رہے کہ قریب شام کے ساتھ بجے ہوگے موبائل کی گھنٹی بجی اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی میں نے پوچھا اور پوچھا کہ کیا ہوا بھبیجی آخر آپ کیوں رو رہے ہیں ادھر سے آواز ہے کہ آپ کہا ہے اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں میں نے کہا آپ پریشانی بتائے اور بھائی صاحب کہا ہے اور ماں کدھر آخر ہوا کیا لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراں آ جائیے میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ ایک گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں جیسے تیسے گھگرات میں پہنچا دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹے ہوئے بھابی جی رونا چیخنا کر رہی ہے بارہ سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور نو سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی ہے میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے پھر بھابی جی نے کہا کہ یہ دیکھئے طلاق کے کاغذات کوٹ سے تیار کروا کر لائے ہیں مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی اچھی فیملی ہے دو بچے سب کچھ سیڈل ہے پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مزاق ہے لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کی طرح ہے تو بچوں نے بتایا کہ پاپا انہیں تین دن پہلے نویڈا کے آلڈ ایج ہوم میں شفٹ کر کر آئے ہیں میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلائیے کچھ دیر میں چائے آئی بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی کہ چائے پلائی جائے مگر انہوں نے نہیں پیا اور کچھ ہی دیر میں کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے تین دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا میں اپنی ایک سٹھ سالہ ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہو پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لئے اتنی مسئبت ہو گئی کہ بیوی نے قسم کھالی کہ میں ماجے کا دھیان نہیں رکھ سکتی نہ تو یہ ان سے بات کرتی ہے نہ میرے بچے ان سے بات کرتے روز میرے کوٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتی تھی اور اپنی منمانی کرتے تھی ماں نے دس دن پہلے بول دیا تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کے لیکن کسی نے ماں سے سیدھے مو تک بات نہیں کی جب میں دو سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے تھے یہ میری اسٹوری آپ سنئے کہ جب میں دو سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے تھے ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کیا اور کام کر کے مجھے پڑھایا اس قابل بنائے کہ میں آج ایک جج ہوں لوگ بتاتے کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلہ نہیں چھوڑتی تھی اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑایا ہوں میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہو جو انہوں نے صرف میرے لئے اٹھائیں تھی مجھے آج ہی بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا ماں میرے ساتھ رات راگ بھر بیٹھ رہتی تھی ایک بار جب میں سکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا میں نے ماں سے کہا تجھے تیز بخار ہے تب ماں ہستے وہ بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لئے گرم ہے لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے اللی بی تک پڑھایا مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی کہ کہیں میرے میرا وقت برباد نہ ہو جائے کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو اپنے بیور بچوں کو کیا ہوں گے ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر کے آئے ہیں جو ان کی عادت ان کی بیماری ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے جب میں ایسی ماں کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لئے بھلا کیا کر سکتا ہوں آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائے گی اس لئے میں طلاق دینا چاہتا ہوں ساری پروپٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہو گا وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لئے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی جتنا بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے اسی طرح میں ان رات کے ساڑھے بارہ بج گئے میں نے بھابی جی کے چہرے کو دیکھا ان کی چہرے پر پشتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم میں چلے گی بھابی جی بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ایج ہوم میں جانے کے لئے تیار ہوگی بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھلا بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے بولے میری ماں ہے میں اس لئے لینے کیلئے آجاؤ جبیلیس دروازہ کھولیے ماں سے ملنے دیجئے ان لوگوں نے صاف منع کیا کہ رات کا وقت ہے پتہ نہیں آپ رات میں اس عورت کو لے جا کر کہ اس کو تکلیف دے کہیں مار دے تو ہم اس کی کیا گارانٹی لیکن میں نے خود جو ہے جو لوگوں کو وہاں پر اتمیان دلایا کہ ان لوگوں کو پشتاوائے ماں سے ملنے کی لائے اندر سے ایک عورت ہے جو وارڈن تھی اس نے بڑے زہری لفظ میں کہا کہ دو بجے رات کو آپ لوگ لے جا کر کہ اسے مار تو نہ دیں گے تو میں نے وارڈن سے کہا کہ بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پشتاوے میں جی رہے ہیں آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی ماں سے ملاقات کے بعد جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونج لگی آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے سب لوگ جاک کر باہر تک آ گئے ان کی بھی آنکھیں نم تھی کچھ وقتوں کے بعد چلنے کیلئے تیاری ہوئی پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے کسی طرح ہم لوگ اولڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے گا راستے بھر بچے اور بھابی جی تو چھپ رہے مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کی جذبات کو اپنے پرانے رشتے پر بٹھا رہے تھے گھر آتے آتے قریب سالے چار بجے کا وقت تو ہو گیا بھابی جی بھی اپنے خوشی کی چابی بھابی جی بھی اپنے خوشی کی چابی کہا ہے یہ سمجھ گئی کہ اگر ماں کو خوش کرے گے تو ہی شوار مہم کو خوش رکھ سکتے ہیں میں بھی چل جائے لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے ماں صرف ماں ہے اس کو مرنے سے پہلے نہ مارے ماں ہماری طاقت ہے اسے کمزور نہیں ہونے دے اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڈ کمزور ہو جائے گی اور بینہ ریڈ کا سماج کیسے ہو سکتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اگر آپ کے پاس پاس یہ رشتہ دار میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور پڑھوا دے اور اچھے طرح سمجھائے کہ کچھ بھی کرے لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بھگر بے سہارا نہیں ہوئے دے اگر ماں کی آکھ سے آسو گر گئے تو یہ کرز ہمیشہ رہے گا یقین معنی سب ہوگا تمہارے پاس لیکن سکون نہیں ہوگا سکون صرف ماں کے آچل میں ہوتا ہے اس آچل کو بھکرنے مت دینا اس دل کو چھولینے والی داستان ان کو خود بھی پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کو دے تاکہ اسی عبرت حاصل کر سکے اور اپنے گروپ میں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں رشتہ گئے